بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیول پریکٹس میں ہمیں آئے روز کو شیرر کے حوالے سے کچھ پچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کو شیرر مشترکہ کھاتا دار کسی زمین کا ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ گپ شک میں لگانا چاہ رہا تھا اپنے دوستوں سے اور میں امید کرتا ہوں میرے دوست مقصف جو ان کے پاس معلومات ہوں گی ان کی اسلاز کے حوالے سے یا سٹیشفی پرویینس ہوں گی وہ ضرور مجھ سے شیر کرنا چاہیں گے تو جرہاں کو شیرر جو ہے اپنے حصے کی حد تک ارازی کسی دوسرے کو منتقل کر سکتا ہے یہ بات ایک فیصلے میں کہی گئی اور وہ فیصلہ رپورٹ کیا گیا 2016 وائی اللار پیچ ہے 1604 میں کوئی بھی کو شیرر کسی دوسرے کو شیرر کے خلاف دعویہ استقرار حق اور قبضہ دائر نہیں کر سکتا اگر کوئی دعویہ وہ دائر کر سکتا ہے کوئی بھی ایک کو شیرر کسی دوسرے کو شیرر کے خلاف تو وہ ایک ہی ہے وہ ہے دعویہ تقسیم جائدات کہ ہم لوگ اس جائدات میں مشترکہ کھاتا دار ہیں تو ہماری جائدات کو تقسیم کر دیا جائے یہ بات ایک مقدمے میں ریپورٹ کی گئی 2016 وائی اللار پیچ ہے 1300 اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کو شیرر کو ویڈ ڈاوٹ پارٹیشن اس کی جو زیر قبضہ ارازی ہے اس سے بے دہل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کو شیرر کو اس کی زیر قبضہ ارازی سے بے دہل کرنے کے لیے اس ارازی کی تقسیم ایک لازمی عمر ہے یہ بات فیصل کی گئی ایک مقدمے میں جو کہ ریپورٹ کیا گیا تھا 2016 وائی اللار پیچ ہے 19 نوٹ 28 اگر کسی کو شیرر کو زبردستی بے دہل کر دیا گیا ہے اس کے قبض رقبہ سے تو اس کے پاس ایک ریمیڈی ہے کہ وہ انڈر سیکشن نائن سپیسیفک ریلیف اپنا 1877 کے تحت ایک دعویٰ دائر کر کے اپنے پوزیشن کو واقضار کروائے یہ بات ایک مقدمہ میں واضح کی گئی تھی وہ تھا 2016 سی ایل سی پیش ہے 176 اور ایک اوہ شیرر بیدہل ہونے کے بعد within 12 years دعویٰ کر سکتا ہے یہ بات limitation کو میں define کی گئی یعنی 12 years for possession 2015 MLD پیج ہے 1807 کوئی بھی کوشیرر خواہ وہ قبضہ رکھتا ہو یا غیر قابض ہو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ دعویٰ تقسیم جائداد کر سکتا ہے کیونکہ ایسی جائداد جس کی تقسیم مطلوب ہے اس میں وہ کوشیرر ہے یہ بات ایک فیصلے میں کہی گئی جو ریپورٹ کیا گیا 2014 CLC پیج ہے 254 کوئی بھی کوشیرر اپنے حصے کی جو مقبوضہ جائداد ہے مقبوضہ رکبہ جو ہے اس کو فروخت کر سکتا ہے اور اس کا قبضہ آگے ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے اس کو مختلف مقدمہ جات نے سپورٹ کیا جن میں جو لیڈنگ سائٹیشنز ہیں وہ ہیں 2014 PLD لاہور ہائی کوٹ پیج ہے 417 اور 2005 YLR پیج ہے 2727 اور ایک کوشیرر تقسیم کے بعد اپنے قبضے کی حد تک حکمِ انتنائی دوامی جو ہے اس کا دعویٰ بھی دائر کر سکتا ہے تاکہ اس کے حصے میں کوئی بندہ مداخلت نہ کرے کیونکہ جائداد وہ جو تقسیم ہو چکی ہے یہ بات تہہ کی گئی 2011 MLD پیج ہے 1518 اور ایک پڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو کوشیرر ہے وہ دعویٰ تقسیم جائداد تو کر سکتا ہے لیکن مشترکہ کھاتا دار ہوتے ہوئے دعویٰ حکمِ انتنائی دوامی جو ہے وہ نہیں کر سکتا کیونکہ کوشیرر کے خلاف حکمِ انتنائی جاری کرنا نائنصافی کے زمرے میں آئے گا یہ بات تہہ کی گئی تھی 2011 CLC پیج ہے 220 قانون کہتا ہے کہ ایک کوشیرر جو ہے وہ اپنے شیر سے زیادہ رکبہ فرخت بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی دیگر جو کوشیرر ہیں ان کے رائٹس کو انفرنج کر سکتا ہے یہ بات ہے کہ 2010 سی مار پیج ہیٹین اور جو کوشیرر ہے وہ پارٹیشن سوٹ یا پوزیشن سوٹ انڈر سیکشن نائن سپیسیفک ریلی ایفیکٹ کسی خاص حصہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ دعوی تقسیم جائداد میں ہے یا انڈر سیکشن نائن سپیسیفک ریلی ایفیکٹ پوزیشن میں ہے تو پوزیشن سوٹ میں بھی ابھی مخصوص حصہ تریٹرمن ہی نہیں کیا گیا تو وہ ایک مخصوص حصے کا مطالبہ کس جواز کے ساتھ کر رہا ہے یہ بات تہہ کی گئی تھی ایک فیصلے میں جو فیصلہ ریپورٹ کیا گیا تھا 2010 پی لج پیش ہے ڈبل نائن اس کے بعد مشترکہ خاتہ دار ویڈ داوٹ پارٹیشن مشترکہ زمین میں کنسٹرکشن ہی کر سکتا اگر وہ کسی مقصود اس سے میں کنسٹرکشن چاہتا ہے تو وہ پارٹیشن سوٹ فائل کرے گا دین وہ تعمیرات کرے یہ بات کہی گئی تھی 2009 سی ایل جی پیج ہے 817 میں بنیادی طور پر سیٹل پرنسپل جو ڈرا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کو شیرر دوسرے کو شیررز کی جازت کے بغیر اس مشترکہ جائداد کی نیچر کو چینج نہیں کر سکتا یہ بات مختلف فیصلہ جات میں کہی گئی اور ایک اہم فیصلہ ہے وہ ہے 2009 نائن وائی ایل آر 2454 دوسری بات یہ ہے کہ کو شیرر کے خلاف لٹیگیشن کے لئے کوئی لیمیٹیشن مطیئر نہیں کی گئی ہے یہ بات تہہ کی گئی تھی 2008 سی ایم آر پیج ہے 1054 دوسری ایک لین ریونیو کے والے اس ایک ٹیکنیکل میٹر ہے کہ جو کو شیرر ہیں وہ ایک مخصوص خسرہ نمبر پر قبضے کی صورت میں کیونکہ ایک مخصوص خسرہ نمبر پر اس کا قبضہ آ گیا ہے وہ اپنا حساب فروخت کر سکتا ہے اور یہ کوڈ کیے کہ 2002 cnc پیج ہے 372 اور 2008 ylr پیج ہے 2965 اور دوسری بات یہ ہے ایک ٹیکنیکل سا میٹر ہے کہ کو شیرر ویڈاوٹ پارٹیشن ایک سپیسیفک پوشن آف پاپرٹی جو ہے یعنی بلا تقسیم ایک مخصوص رکبے کو فروخت نہیں کہ سکتا کیونکہ بھی اس رکبے مشترکہ رکبے کی تقسیم ہونا باقی ہے یہ بات کہی گئی تھی 2006 mld page ہے 1008 اور 2003 mld page ہے 742 اور اگر اپنے حصے کے اوپر اس کا قبضہ ہے اور یہ خانگی تقسیم میں تیش حدہ ہے تو مشترکہ خطہ دار جو ہے وہ اپنے حصے کی حد تک اپنی ورازی فروخت کر سکتا ہے انتقال ٹرانسفر کر سکتا ہے قبضہ آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے یہ بات کہی گئی تھی وائی الار 2727 میں اور ایک ٹیکنیکل میٹر یہ ہے کہ کوئی بھی کوشیرر باقی تمام کوشیررز کو پارٹی رکھے بغیر سوٹ فار پوزیشن انڈر سیکشن نائن سپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ دائری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سوٹ فار پوزیشن کن کی اگینسٹ آئے گا وہ باقی مشترکہ خاطہ داروں کے خلاف آئے گا ان کو وہ پارٹی نہیں رکھ رہا تو سوٹ کیسا سوٹ اگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ بات ہے کہ ایک فیصلے میں جو ریپورٹ کیا گیا تھا 2004 ملڈ پیج ہے 1844 اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کوشیرر کو ویڈ فورس اس کے حصے سے بدحل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ شیرر ہے حصہ دار ہے اور دونس داندلی اور طاقت کے استعمال سے اس کے حصے سے بدحل نہیں کیا جا سکتا یہ بات تہہ کی گئی تھی ایک فیصلے میں جو ریپورٹ کیا گیا تھا 2004 clc پیج تھا 623 اور جائنٹ پاپرٹی جو ہے جس کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے اس کے اندر حق میں امتنائی جاری کرنا کیونکہ ابھی جائنٹ پاپرٹی ہے ابھی وہ پارٹیشن نہیں ہوئی اور اس پہ اگر سٹے دے دیا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ نائنصافی ہوگی اور دوسرے جو وہ شیرر ہیں ان کے انٹرسٹ کو مجروح کرنے کے متراتی فیم اور ایک اور بات کہ اگر کوئی مشترکہ خاطہ دار اپنے زیرے قبضہ مخصوص خسرے کا رکبہ فروخت کرتا ہے تو خریدار جو ہے اس رکبے کا پاقائدہ پارٹیشن آف پراپرٹی تک اسی مخصوص خسرے پر قابض رہے گا کیونکہ ایک مخصوص خسرہ ہی بیچا گیا اور جب تک وہ پراپرٹی باقائدہ پارٹیشن میں نہیں چلی جاتی اس وقت تک وہ اسی جگہ پر قابض رہے گا کیونکہ اس کو قابضہ بھی اسی خسرہ نمبر کا ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ بات جناب تحقی گئی تھی ایک فیصلے میں جو ریپورٹ ہوا تھا کوئی بھی سیول کورٹ سیول کورٹ جو ہے وہ جائن پراپرٹی کے اندر تقسیم سے پہلے کسی سپیسیفک خسرہ نمبران کی حد تک ڈگری پاس نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تو وہ تقسیم ہی نہیں ہوئی پراپرٹی تو وہ ڈگری کے کیسے علیدہ علیدہ خسرہ نمبروں کی پاس کر سکتی ہے یہ بات تحقی گئی تھی 2003 MLD پیج ہے 484 میں اور دوسرا ہے ان لیگل ڈس پوزیشن ایکٹ دو ہزار پانچ کے والے سے کہ کوئی شہررز کے خلاف وہ لائی نہیں کرتا یہ بات تحقی گئی تھی 2003 2013 MLD پیج ہے 484 اور اگر ایک مشترکہ خاتدار کوئی شہرر کسی سپیسیفک خسرہ نمبر کے اوپر قابض ہے تو اس سپیسیفک خسرہ نمبر کو فروخت بھی کرے گا اس کا گبزہ بھی دے گا لیکن اپنے حصے سے زیادہ فروخت نہیں کر سکتا کوئی شہرر ہے ایک لیمٹ شہر ہے اس شہر سے آگے فروخت بلکل نہیں کر سکتا یہ بات ہے کہ گئی تھی ایک فیصلے میں فیصلہ ریپورٹ ہوا تھا 2002 سی پیج ہے 372 اور ایک بڑا ٹیکنیک انسرمیٹر ہے خاص اور پیلینڈ ریونیو کی پریکٹس کرنے دوستوں کے لیے کہ مشترکہ خاتدار جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اپنے حصے کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے تبادلہ ارازی جو ہے وہ کوش اپنا شیر دے کے کسی اور کے ساتھ تبادلہ کر سکتا ہے اور ایک فیصلے میں اس بات کو سپورٹ کیا گیا اور وہ فیصلہ ریپورٹ کیا گیا تھا 2002 YLR پیش ہے سیٹن پرنسپل یاد رکھئے کہ کوش اپنے حصے سے زیادہ اپنے شیر سے زیادہ فرخت نہیں کر سکتا حصہ بنتا ہے اس کا ساتھ کنال تو وہ ساتھ کنال اس فرخت کر سکتا ساتھ کنال سے آٹھ کنال نہیں کر سکتا کیونکہ ایک مقصوص حصہ ہے مقصوص حصے کی حد تک یہ بات تہکی گئی تھی سپریم کورٹ پیج ہے 303 اور 2002 سی ایل سی پیج ہے 1367 میں اور اگر ایک کوش شیرر جو ہے کوش شیرر جو ہے وہ قبضے کے بغیر پوزیشن نہیں ہے اس کا تو وہ قطی صورت دعویہ حکم امتنائی تاقیدی دائر نہیں کہا سکتا دعویہ حکم امتنائی تاقیدی دائری کا کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے اختیار اس کے پاس یہ کی ہے دعویہ تقسی میں جائے دا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیرر کو اپنے حصے کی حد تک کنسٹرکشن کرنے سے نہیں رکھا جا سکتا اپنے حصہ ایک مخصوص حصے پر مقابض ہے اس حصے پر اگر وہ تعمیرات کر رہا ہے تو اس کو کر نہیں دیا جائے گا اس کے اوپر بھی کوئی بار نہیں ہے یہ بات تحقی گئی تھی 1994 سی ایم آر پیج ہے وان سی ایٹ زیرو تو جناب یہ تھا ایک ٹیکنیکل ایشو کو شیرر کا کو شیرر کے حوالے سے بڑی ٹیکنیکل ایٹیز سامنے آتی رہتی ہیں ہر روز مقدمات میں کچھ چند ایک موٹی موٹی سی باتیں تھی جو میں چاہ رہا تھا اپنے دوستوں سے شیئر کر لوں آپ کا شکریہ اللہ